اسلام علیکم کیا حال ہے سب دوستی ٹھاگ ہیں لیں وہ جی شاہ پر کانجرا منڈی اور یہ باہر سے آپ کو محال دکھاتا ہے یہ دیسی مندرہ بہتا ہے بہتا ہے یہ بھئی کیا پیسے مانگ رہے ہیں اس کے ایک بیس دانتوں میں کیا ہے چار دانت ہے جی ایک بیس اس کے ڈمانڈ کر رہے ہیں منائش نہیں ہوئی ہے اس کی ایک بیس مانگ رہے ہیں بھئی اس کا دانتوں میں چار دانت ہے یہاں سے آپ دیکھیں آپ کو آڈیا ہو جائے گا چیز کا پھر بھی بھئی آپ نے چیک کر کے جنور لینا ہے ایک بیس اس کی ڈمانڈ ہے چار دانت بتا رہے ہیں لیکن چھے ہوگا بھائی کینے پیسے مانگ رہے ہیں ہم پنٹالیز آر یہ بچہ بچہ خون چھے ساتھ مینے کا کاٹو مال میں پنٹالیز آر پہ ہے بچہ یہاں پہ مال کھڑا نہیں اندیتے ہیں جب وہ آج ہوں تو ان کو بگا دیں گے چکر ہیں دیسی لے لیں یہ یہ جائکوباد اکراس ہے پیوٹ نہیں ہے اللہ کنے پیسے مانگ رہے ہو چلترزاد وہ ہوگی ہے دو داندھر جی سیونٹی پائی فیس کی ڈیمانڈ جانور ٹھیک ہے آگے پھلی ٹانگ چھوٹی ہے اس کی اسے نا پھٹا بیٹھا ہوگا ہے مرمی سے ملک شکر بھی رہے ہیں ڈیسر کا 75 کا یہ چیزیں آپ دیکھ لیں یہ پندر مہلا چھوٹی بالا اللہ کنے پیسے مانگ رہے جوڑی دیں 15000 آپ نے خود کرنا ہے یہ دیکھیں فندر پکری ہیں یہ چھچا کنے پیس ہے پکری دن گبن ہے کھالی خالی ٹائی مینے دی گبن ہے مطلب کے خالی ہے انہوں نے گبن کر کے بیچ رہا ہے گبن چھپن کوئی نہیں ہے بھائی کتنے گئی ہے دانتوں میں کیا ہے چار دانس دو دانس سکسی فائم ڈیمانڈ ہے جس کی چھوٹا سا بگ رہا ہے اور 65000 پر مانگ رہے ہیں تھوڑی سیس کی ہائٹ ہوتی لہا تو اس نے اچھے پیسوں میں جانا تھا گروہ اس کی روگی ہوئی ہے یہ چیک کریں چھوٹے بچے ہیں یہ دوزار پچیس کے لیے اس میں ایک ہی کام کیا صرف یہ وائٹ والا باقی سارا کاٹو مال ہے راکھو کر کے بیچے صرف آپ کو چیز کی سمجھ ہونے چاہیے کہ یار یہ رکھنے والا کے نہیں رکھنے والا یہ ایک دھمبا چیک کریں اچھا دھمبا لمبائی بہت اچھی ہے اس کی اب اس کے پیسے پوچھتے ہیں اس کی لائٹ تھوڑی سی ڈیڑی ہے یا سایا تمبا بڑا خوبصورت چاہیے کنے پیسے مہ رہے ہو ایک ساٹھ دن دو گئی ہے دو داندھ جی ایک ساٹھ اس کی ڈمال کنا چوکی کا نہیں لے گئی ہے ابھی ایک ساٹھ اس کی ڈمال کر رہے ہیں پھر یہ چار رات ہو رہا ہے اللہ خیر کرے گا اس طرح کا گوشت کھاتے ہیں بھائی آپ سب نا یہ کنڈیشن ہوتی جانور کی یہ چیک کریں دیسی لیلہ یہ چیک کریں بھائی کتنے پیسے مانگ رہے ہیں اس کی داندوں میں کیا ہے چار داند ہے ایک لاکھر میں مانگ رہے ہیں بھائی ساٹھ ہزار سے اوپر نہیں جانور بھگے گا یہ بیشہ جتنا مردی اس میں وزن ہے ہائٹ نہیں ہے نا لوگ لوگ نہیں لیتے جانور بھوالا تھوڑی ہائٹ ہونے چاہیے جب جانور آپ نے ڈیڑھ لاکھ کا بھی لیا نا اگر آپ اس کی کٹنگ کروا دو گے نا آپ تو کسٹمر کے گئے یہ چھوٹا ہے جس نے کٹنگ کروائی نا پتا کہ میں نے کس چیز کی کٹنگ کروائی جانور کے پیسے بہت کم ہو جاتے ہیں یہ چک رہے ہیں دیسی لے لیں یہ والے بکرے کسی بکرے ہیں مکھی جی نے اب یہاں پہ ان کا سودا ہو رہا ہے یہ چک کرو دو بھو ہیں دو ہی ہیں وہ والا آنڈل ہیں یہ یہاں پہ ان کی ڈیل بھٹی ہے اگر نہیں بھٹی ہے دو بکرے یہ والے دو یہ چار جانور کیا ڈیمانڈ ہے اس کی ڈو چالیس یہ تر بہت رہے ہیں انڈل ہیں تین ڈو چالیس بھائی یہاں پہ مال نہ کھڑا نہیں ہونے دینا انہوں نے کیونکہ یہ کہتے ہیں سو کی پرچی لو اندر جاؤ چلو بھائی آگے جا کے دکھاتا ہوں آپ کو میں یہ دیکھیں مال سیل ہو رہا ہے سیل ہو کے جا رہا ہے یہاں پہ بڑے جانور کی پرچی پانس اور بھی ہے چھوٹے کی ایک سور پہ لیتے ہیں آج کسٹمر تھوڑے بہت ہوگا یہ دو دیسی بھگڑے 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 ہیں ان سے بھائی کے پیسے پوچھتے ہیں آج کنے پہ مانگ رہے ہیں کنے پہ لیتا ہے ایک لاکھ کا لیا جنہوں نے یہاں ایک لاکھ کا لیا ہے بھائی کیا پیسے ہیں سوائٹ کے ماشاءاللہ کتنے کا لیا ہے یہ اور یہ والا 65 کا لیا ہے یہ اور یہ سیونٹی کا یہ لیا ہے اور یہ 65 کا یہ لیا ہے آپ خود اندازہ لگا لو وہ کالا بکرا اتنے کا ہونا چاہیے بھائی بڑے پیسے بڑے ہیں اس کے ریڈ بہت زیادہ بھائی یہ چیک کرو ان کے پاس یہ دھمبے ہیں دھمبوں کا ریڈ بھی بہت زیادہ ہے اس میں کام کے دھمبے ہیں کوئی نیا دھمبا آیا تو وہ دکھاتا ہوں للا او دھمبا کنے تھا چیرہ ایک ساتھ مانڈ مانڈ ہے اس کی ان کے پاس یہ جانور ہے بہت زیادہ ہاتھ اسی ایک دس ایک بیس اس طرح پیسے مانگتے ہیں تھوڑا بہت کام ہو جائے گا ابھی فیلا ریڈ بہت تیز ہے یہ چکریں مال لے رکھے جا رہے ہیں یہ سارا شوری والا مال ہے یہ خورد ہوگا تو ان کا پھر آگے سے مال آئے گا بکریوں والے پلاد میں بھائی کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ سارا اس طرح کا محال ہے بکرہ آپ کو میں دکھاتا ہوں چینا بکرہ اچھا ہے اس کے پاس ابھی صبح کا ٹائم ہے تو کلی بن کوئی سوا آٹھ کا یہ چیک کرو یہ جیک آبادی لینے یہ دنبا کتنے کیا چھترہ یہ بھلا ایک لاکھ دس ور یہ بھلا ایک پندرہ اور ایک داسی اینکیٹ مانڈے چیک آبادی لینے پیور جیک آبادی یہ بھی نہیں ہے جو پیور نظر آئے گا اور یہ بکرا تو ہانڈل پیسے بڑے مانگتے ہیں بھائی یہ چیک کرنے اللہ کنے پیسے دے ایک پچاس ہانڈل بکرا جی ایک پچاس اور یہ بکری کے ساتھ دو بچے ہیں کتنے کی ہے یہ پاپا جی بکری کنے دیئے یہ بکری کنے دیئے پیسے پیسے دو بچے ساتھ ہیں اس کے سلو بھئی یہ پٹی پہ تھوڑا بہت محال ہے یہ دیکھ لیں تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے یہاں پہ بھی نہیں کھڑا ہونے دینا ان کو اس بکری کے ساتھ بھی دو بچے ہیں شاید کینے پیسے دے پچاس ہی دار دو بچے ہیں اس کے ساتھ ایٹی فائیس ہی ایٹی آگے یہ چیک کرنیس یہ بکری ہیں بھئی جن ڈیسی سندھی کروس میں یہ بکرا ٹھیک ہے کانتوں میں یہ ہے کوئی چار دان چھے دیں جاندر ہے پکا ان کاٹ ہے کمانڈ بھئی ہے ایک ساٹھ ہے ایک ستر کرتے ہیں اس لئے میں نے پیسے نہیں بتائی ان کے چھوٹا ہے لیکن بزن بہت زیادہ ہے نوک صاحب آپ نے خود دیکھنا ہے پیسے دینے سے پہلے مسئلہ نکلاتا ہے تو پھر بعد میں پیسے نہیں واپس کرتے بندے کو تنگ کرتے ہیں چلو جی آگے آپ کو دکھاتا ہوں میں چلوں پرемонٹ رہے ہیں اس لئے کے چھوٹا یہی بھئی بھئی چھوٹا کہچen میں مانگ رہے ہیں نوٹ کے 10000 ڈالаются جے قربے ہیں بڑی بڑی گوارٹی ہے جب بے تکے پیسے مانگو گے پھر آپ صبح سے لے کے شام تک کھڑے دو آپ کو کسٹمر نہیں ہونا لگنا جانور نہیں بکنا تب تک جتنے کا جانور ہے نا اترے پیسے مانگو تو پھر سمجھ میں آتا ہے کجلوالی سائٹ پہ الگ سی ویڈیو بناؤں گا پہلے میں آپ کو سارا مال دکھاتا ہوں بٹی بھلا اگر یہاں پہ مال نہ ہوا تو پھر اسی کے ساتھ ہی ٹیس کر دوں گا یہ بھی دیسی لے لیں یہ چیک کرو بھائی ڈالا جوڑی دیں کنے پیسے مانگ رہے ہو کنے اگر یہ کہتا ہے تو پھر اس کو دے دینے تھے پیسے آگے بھائی پٹی کا کچھ نہیں ہے تھوڑا بہت مال ہے آپ دیکھو تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوئی کوئی بیس پچس منٹ کی یہ چیک کریں یہ سارا پھنڈر مال ہے یہ بھائی پھنڈر چھوڑی ویڈا یہ سوڑا ہو رہا ہے یہ بھی خسی بھگرے ہیں سارے ہائٹ چھوڑی ہیں لیکن ڈمانڈ بہت زیادہ پھائی پیڑ 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 زار ستو ستو زار پی مانگتے ہیں یہ اب چیک کریں باقی یہ آپ کو دکھاتا ہوں آگے جاگے یہ آپ دیکھو بھائی یہ بھگرہ دیکھیں انڈل بھگرہ خسی ہوتا نا تو پھر اس کی بات کرتے ہیں بھائی کتنے کا لیا ہے کتنے کا لیا ہے ایک تین کی ایک لاکھ تین ہزار کی جوڑی اٹھارہ کلو گوشت ہے اس میں ڈانگیں یا ڈانگیں آپ کو پھر اٹھگا بھی اڈیو آئی ڈیا ہو جائے گا کہ لوگ کس طرح لے کے جا رہے ہیں یار یہ ہے لوئی نسل اس میں ریڈ فیس بھی آتا ہے بلک فیس بھی آتا ہے اب اس کے منائی ہوئی ہے اس کا پیسے بڑے مانگنے ہیں ایک دیسی دون سائی والنسل ڈالہ چھوڑا ہے لے 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 مو ہی ہے چار دان ہے جی ایک بیس فکر مانگ رہے ہیں اس کا اس کے کتنے پیسے ہیں ایک پانچ ایک پانچ اور ایک بیس یہ چیک کرے ہیں پڑا سا دونسے آپ کو دکھاتا ایک پانچ اس کا مانگ رہے ہیں اس کا اور ایک بیس اس کا یہ چیک کرو یہ ان کے پاس یہ بھی چینہ بگر ہے کہ اللہ چینہ اللہ یہ دیکھیں نہیں پیسے لیں تکالا ایک دس اس کا اور ایک بیس اس کا یہ ڈمان ہے ان کی ٹھیک ہے باقی ریٹشٹ آپ نے خود کرنا ہے منڈی میں کسٹمر اتنا خاص نہیں ہے پس یہ پیسے ہی مانگ رہے ہیں سارے اتنے دے دو اتنے دے دو چلو بھائی آگے آپ کو دکھاتا یہ بھی چیک کریں گے بھی خلقہ مال ہے تھوڑا سا میں آپ کو ساری منڈی دکھاتا ہوں سلٹر ہاؤس کی دوار تک کجلوں پہ لکسی ویڈیو بناوں گا یہ چیک کریں وہ ایک دیسی بک رہا ہے ان کے پاس یہ بھائی مالی کا دیکھا ہے یا یہ نا اور میں سروائیو نہیں کرتی بکری ہیں یہ والی پانی سوپ نہیں کرتا ان کو سندھ والی سائٹ پر ٹھیک رہتی ہیں یہ بکرا ان کے پاس اچھا ہے پیسے آپ کو بتاتا ہوں پھوچ کے دلکھ انہیں پیسے مانگ رہے ہیں دو لاکھ رہے ہیں بھائی اس کی ڈمانڈ نہیں چیک کریں یہ بھائی کے پاس یہ مندر ہیں ان کے پاس چھوٹے اور یہ مال خرید ہی یہاں پہ باندھی جا رہے ہیں بچھنے ہیں سارے پھری والی بکری ہیں کرواز میں پہ اور ایک بھی نہیں ہے رجل پوری پھنڈر بکری ہیں کھالی گپن کر کے انہیں بیچ لیں آپ نے کوشش کر کے نا کوشش کرنی ہے کہ آپ جنور چیک کر کے نئے یہ جاکاو بہدی لیلا بھائی ہے یہ چیک کر بھائی لیلا کتنے گا لیا ہے یہ کتنے گا لیا ہے یہ کتنا گا لیا ہے ایٹی کا یہ ہے جاکاو بھائی لیلا اس کا فیسے کریں بہت خوبصورت ہے اسی گا لیا ہے انہوں نے خوبصورت ہے خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے بھائی لیلا جاکاو بھائی لیلا اس کے ناکی اٹھی دیکھو آپ یہ ہے جاکاو بھائی لیلا لو اگر یہ ان کے پاس کھڑا ہوتا وہ ڈیڑھ سے کم نہ مانگتے ہیں آپ کو آگے جاکے جنمت دکھاتا ہوں میں یہ مال سے لوگ جا رہا ہے ایک ایک دو جنمت جو لے کے جارے ہیں لوگ وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں بھائی یہ بشرا خوبصورت ہے یہ بچہ عید کے قریب دو سوا دو کا بکنا ہے اب انہوں نے پیسے زیادہ مانگنے اس کے تین ساڑھے تین بھائی کے پاس مکھی جنا بکرے ہیں سارے خاصی ہیں جوڑی کتنے پیسے جوڑی کے دو بیس ڈمانڈ ہے جوڑی کی یہ سنگل کتنے کا ایک دس ہوئی گا لوگی نا دو بھی دو لاکھ بیس ڈمانڈ کر رہے ہیں جوڑی کی یہ آپ چیک کر لیں ایک دس اس کا ایک دس اس کا دو بیس اور بکرے دونوں آنڈل ہیں یہ چیک کریں بھائی کے پاس یہ سندھی بکرے ہیں اللہ کنیں پیسے جوڑی دیں ایک ستتر ہائٹ ہائٹ ہے بکروں کے پلے کچھ نہیں ہیں وہ صرف ڈانگیں ہیں مطلب کہ وہ ڈان چاہیے ہیں یہ چیک کرو بھائی سائی والی بچڑا اللہ دے کنیں پیسے ہیں ساڑھے تین موگی دون دون دا اور ہے جی ابھی یہ ساڑھے تین لاکھر میں مانگ رہے ہیں چلو جی آگے ہیں منڈی میں نے قریبا دو گھنٹ تک نہ راشت ہو جائے گا زیادہ ابھی فیلال اتنا کسٹمر نہیں ہے آپ کو ساری منڈی دکھاتا ہوں سلٹرا اس کی دوبار تک یہ سلٹرا اس کی دوبار ہی ہے پر اندر سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ چیک کریں وہ جو بکرے کس سے مانگا تھا نا دوبیس وہ دونوں مکڑی آنڈل تھے کینے ایک اچھا نظر آ رہا ہے بہتا ہے بہتا یہ چیک کریں سندھی بہتے ہیں سندھی بہتے ہیں سندھی بہتے ہیں یہ رہے کر کے بیچنے ہیں چلو بھئی آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا سین ہے دیکھتے ہیں ویڈیو آپ نے لاسٹر دیکھنے جنر کو سبسکرائب لائے دوسرہ شیئر کرنا ہے یہ مال چل آپ دیکھو بچھڑے سستے ہیں بچھڑیاں اس سے بھی سستی ہیں یہ دیکھیں نا سارا پھنڈر مال ہے یہ چیک کریں ایک پچاس ایک پچاس دو ایک تیس اس طرح پیسے مانگ رہے ہیں پھری والا مال سٹارٹ ہو جائے گا پندرہ بیس دن کے بعد یہ چیک کریں اللہ کنے پیسے مانگ رہے ہیں ایک تیس تانتوں میں کیا ہے ابھی کھیریا جی ایک تیس ڈیمانڈ ہے اس کی زہنگ تھا یہ پھر کے وں پہلے یہاں پی مال کھڑا ملما اور وہ اینڈ پہ لے گئے ہیں آجو آجو بھئی آگے آپ کو چیزیں لکھاتا ہونے پر شاید کوئی اچھی چیز نظر آجے یہ بھائی لے لے آپ دیکھو یہ وچھا دیکھیں خوبصورت جانور ہے یہ سرگودہ سے ہیں بھئی سارے یہ ان کا مال ہے دیسی چھتریں ہیں سارے اور یہ والے سارے خسی بکریں ہیں ڈمانڈ ان کی زیادہ ہے بارال چیز ہیں آپ دیکھ لو راجنپوری بکریں ہیں خسی قربانی دوزہ چوبیس کے لیے بکرہ خوبصورت ہے للایا بکرہ کے نیدہ ایک چالیس اس کی ڈمانڈ دانتوں میں کیا سارے دو دانتے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار پہ کے ساتھ یہ چیک کریں دوزہ چوبیس کے لیے اس کا بھی ریڈ ہے فائنل کہاں تک دینے آپ نے ڈمانڈ تو آپ ایک چالیس کر رہے ہو دینے کہاں پہ ہے ایک بیس تک یعنی کہ تقریباً یہ لاکھ کے اوپر نیچے سودا ہوگا آپ کا ان بکروں کا اور وہ والی جوڑی کتنے کی ہے جو تھوڑے سے بہتر ہے وہ یہ جانور ہے خوبصورت ہے جانور ہے لیکن جب آپ ان کو پیسے رگاؤ گا نا تقریباً یہ آپ کا کوئی سترس کے قریب سودا ہوگا ایک جانور کا یہ مانگ تو زیادہ رہے ہیں پیسے بچڑوں پہ ویڈیو بناوں گا آپ یہ چیک کرو یہ میہ کٹل کے بچڑے ہیں تھوڑے سے آپ دیکھ لو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی پچھلے بودھ یہ بچڑا لے کے آئے تھے پچاس لاکھ اس کا مانگ رہے تھے ابھی آپ چیک کرو ان کے پاس یہ چار بچڑے ہیں ڈمانڈ ذرا زیادہ ہے مرل جانور آپ دیکھو دوزار چوبیس کے لیے پندرہ لاکھ تھارہ لاکھ بیس لاکھ اس طرح پیسے مانگتے ہیں یہ چیک کریں دوزار چوبیس کے لیے چلو بھئی آگے یہ بچڑا بھی دیکھیں خوبصورت ریڈ بہت زیادہ بچڑوں پہ اب بھی فیلال کسٹمر بھی کوئی نہیں چلو جی یہ ہے آپ چیک کرو بھئی وہ بکرے کی ہائٹ اچھی ہے اگر اس میں کوئی نقص نہ ہو چیک کرو بھائی ہائٹ اچھی ہے ڈالا جی کنے پیسے مانگ رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ رہا ہے ڈیڑھ لاکھ رہا ہے اس کا مانگ رہے ہیں کپورے اس کے نکلے ہوئے ہیں بھائی لوگوں کو بتا نہیں ہے کپورے نکال ہی دیں کوئی مسئلہ بنا ہوگا تو انہوں نے کاٹ دی ہوگا اور ہائٹ اس کی ہے اور جب بندہ لے کے جائے گا تو وہ جا کے بکرا دو تین یہ دیکھو نا ہڈیوں ہڈیاں 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 اور یہ کھوڑی تیاری لگئی ہے اس کو یہ چیک ہے ایک لاکھ پچھا ہزار میں مانگ رہے ہیں یہ بکرا ٹھیک ہوتا تو چار لاکھ روپے کا بکرا تھا یہ اگر ٹھیک ہو رہا ہے یہ سارا سین ہے اچھا 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 چلو بھائی آگے یہاں پہ بھی سارے بکرا ہی ہیں یہاں پہ الیک سے ویڈیو بناتا ہوں ویڈیو باقی یہ چیک کر لیں آگے سارا بریش وڑی بہلا مال ہے باقی انشاءاللہ آگے ویڈیو داتی رہیں گے دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں گلے ویڈیو میں اللہ حافظ